اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بجی کے ایک دن کے بچے کو ہینڈ فیڈنگ اس طرح سے کرواتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بجی کے انڈوں کو یا بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور اگر آپ بار بار اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اپنے انڈے اور بچے دونوں کو باہر پھینک سکتے ہیں لیکن اگر بجیز آپ کے عادی ہیں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ دو چڑیوں کی مٹکی پر لڑائی ہو گئی اور اس بچے کے پاؤں کی دونوں انگلیاں کٹ گئی اور ایک پر بھی زخمی ہو گیا اور اس کو پھر باہر پھینک دیا اب اس کو میں کھانا کھلاؤں گی اور ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے کھانا کھلانا پڑتا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کے لئے سمپلی میں نے ایک پلاسٹک کا چمچ لیا ہے اس کے اندر میں نے بسکٹ اور پانی کو مکس کر کے رکھا ہے اور یہ زیادہ گاڑھا نہیں ہے میں اس کو اس طرح سے کھانا کھلا رہی ہوں صرف میں اس کے آگے کرتی ہوں اس کی آنکھیں بھی بند ہیں لیکن پھر بھی یہ خود ہی کھانا کھا لیتا ہے سب سے زیادہ مشکل مجھے اس کو اٹھانا لگا کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہے اور زیادہ زور سے بھی ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ زخمی بھی ہے اور ویسے بھی یہ بہت زیادہ نازک ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی مشکل آ جائے تو ہم ایک پرندے کی جان کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور اس کو بوکھا مرنے سے کس طرح روک سکتے ہیں اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بجی کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر خود ہی ہینڈ فیڈنگ کرانا سٹارٹ کر دیں ایسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا یہ گناہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے تو یہ تھی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ